دوستو آج ہمارے پاس کھیتان کا سیلنگ فین ہے اس کو ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پروبلم ہے تو یہاں پر جیسے ہمیں اس کا وائر لگا رہے ہیں تو اس میں ہمیں تو ہو رہی ہے لیکن یہ چل نہیں رہا ہے تو ہم کیا اس کے کنیکشن وغیرہ چیک کریں گے کنڈینسر خراب ہے یا پھر کیا کمی ہے تو یہاں پر اس میں چار وائر نکل رہے ہیں ہم اس کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہاں پر کیا کمی ہے تو یہاں پر چار تار ہیں دو وائٹ ہیں دو ریڈ ہیں تو ان کو ہم چیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں ان کو کس طریقے سے چیک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے میں اس میں لگا رہا ہوں تو یہاں لائٹ جل رہی ہے اور جیسے ہی ریڈ والے تار میں لگا رہا ہوں یہاں پر لائٹ نہیں جل رہی ہے اس کا مطلب اس کی رننگ کوئل ہے جو وہ نہیں بول رہی ہے تو ہم اس کو کھولیں گے اور پھر چیک کریں گے کھول لے کا سمپل سا طریقہ یہاں پر ایک بولٹ لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اوپر اس میں پن ہوتی ہے لیکن اس میں نہیں لگ رہی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ بولٹ ہم نے کھول دیا اس کے بعد نیچے کا اس کا ڈکن ہے جو وہ کھول لیں گے آسانی سے وہ ڈکن کھول جائے گا تین پیچ ہوتے ہیں سائیڈ میں اس کے بعد اس کا یہ ڈکن ہے نیچے اس میں تین پیچ ہے یہاں پر بھی کبر کو لے کر یہاں پر ان پیچوں کو بھی ہم کھول لیں گے تینوں پیچ کھول جائیں گے جب اس کو ہم ڈکن کو باہر نکالیں گے ڈکن باہر نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہے بہت سمپل طریقہ ہے یہ دیکھیں آپ کیا کرنا ہوگا تینوں پیچ جب کھول جائیں دو پیچ کس لگائیں اس طریقے سے اور یہ ڈکن باہر آ جائے گا اس طریقے سے اس میں 639 نمبر کا نیچے بیرنگ لگا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھیں آپ اور اس میں یہاں پر ہم اس کو کھولیں گے آسانی سے تو اس میں چوڑی ہیں روڈ میں اس میں کہہ کہ ہم پیچ کس لگائیں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے موٹر کو موٹر جیسے روک جائے گی تو یہ اپنا آپ اوٹومیٹک پیچھے سے کھل جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کھل جائے گا اور کھلنے کے بعد تھوڑا لوج آپ کو کرنا ہے یہ مطلب پورا نہیں کھولنا ہے روڈ تھوڑا ساٹکا رہنا چاہیے اس میں پھر اس کے بعد اس کو ڈککن کو مطلب روڈ سے مطلب کسی فرس میں ایسے ماریں گے اس کو تو یہ آسانی سے نکل جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہم نے لکا دیا ہے ہمیں اس کا فالٹ بھی مل گیا لیکن اس کے جو پیپریں بہت زیادہ جھڑ گئے تھے وائنڈنگ اس کی فکی نہیں تھی یہاں پر ایک وائر کنیکشن سے ہٹا ہوا تھا لیکن آپ اس کے پیپر جھڑ گئے ہیں تو پیپر جھڑ گئے ہیں تو ہم اس کی وائنڈنگ کریں گے وائنڈنگ کرنے کا میں آپ کو اس کا وائنڈنگ ڈیٹا گیج بھی آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ہم نے اس کی وائنڈنگ کر دی ہے اور وائنڈنگ کر دی ہے اب ہم اس کو فٹ کریں گے اور اس کا لاشٹ میں میں آپ کو ڈیٹا گیج بھی بتا دوں گا اور اس کی سپیڈ بھی ایک دم ایک جٹ آئے گی سوا دو کے کیپشیٹر سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو لگا دیا ہے اس کے بعد اس کی ہلکی سی روڈ ہم اس میں کسیں گے اس طریقے سے اور پھر اس پہ ہتوڑی کی چوٹ ماریں گے اس پہ ہتوڑی کی چوٹ مار سکتے ہیں کیونکہ اس کا کور ہے جو لوہے کا ہیوی کور ہے کوئی دکت اس میں نہیں آئے گی اگر ایلومنیم کا ہلکا کور ہوتا ہے تو اس میں اس طریقے سے چوٹ نہ ماریں میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے چوٹ ماریں یہ دیکھیں یہاں پر دو تین چوٹ ماریں گے تو یہ کیا ہے بالکل اس کی موٹر سیٹ ہو جائے گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ موٹر بالکل سینٹر میں آ چکی ہے برابر اور اس کے بعد اس کا ڈککن ہم لگا دیں گے اس کو کس دیں گے پورا کسنے کے بعد اس میں جو پیچ ہم نے کھولا تھا اس پیچ کو ہم اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر اس کا نشان ہے وہاں پر یہ دیکھیں نشان پر آتا ہی اس پیچ کو ہم کس دیں گے پیچ یہاں پر کس آئے گا اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے بالکل لوج نہیں چھوڑنا ہے اور اوپر اس کی سابٹ میں ایک پن لگتی ہے وہاں پر آپ ایک کیل لگا سکتے ہیں اور اس کیل کو موڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک کیل لگے گی وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کا ڈھکن اس طریقے سے لگا دینا ہے جہاں پر اس کے پیج کے نشان ہیں وہاں پر یہ تین پیج کر جائیں گے اچھے سے اس میں آپ کو مضبط لوج نہیں چھوڑنا اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بالکل پھر یہ گھوم جائے گا اور گھومنے کے بعد ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور کنیکشن کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو چلا کر دکھا دوں گا تو یہاں پر اس میں جو گیج ہم نے ڈالا ہے وہ ہے پینتیس نمبر ٹن ہم نے اس میں ڈال لے ہیں ساڑھے تین سو ڈال لے ہیں اس میں نیچے اور تین سو اسی ڈال لے ہیں اوپر تو اس طریقے یہ مضبط اس کا ورننگ ڈیٹ اگر ہے پینتیس نمبر وائر ہے ٹن میں نے آپ کو بتا ہی دیئے ساڑھے تین سو اور تین سو اسی اس کے کنیکشن آپ جان دیکھیں ایک کیپشٹر میں لگ جیا ہے لال یعنی کی رننگ اور ایک رننگ اسٹارٹنگ ہم نے ایک کر دیا جس نے سب کا کنیکشن ہوتی ہیں اس طریقے میں کنیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے آپ کو کنیکشن کر کے بتا دیا ایک بار دوبارہ سیں کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک رننگ اور ایک کنیکشن کا ایک این ہو جائے گا دوسرا جو ریڈ کلر کا رننگ ک Auntieionen میں ۱ میں مین جائے گا proportions یہاں پر آپ دیکھیں یہ پنکہ چلیا ہے اگر آپ کا Crush پنکہ اُلٹها چلتا ہے تو ایک رننگ کرنگ نہیں کا عدل بدل کر دیجئے اس کے آرپی ایم چینج ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اس میں جو ایک رننگ سٹارٹنگ ہے اس میں مین تار لگائیں گے ٹیپ کر دیں گے اور ایک یہ تو ہمارا ایک رننگ سٹارٹنگ وائر تھا اس میں ہم نے ایک مین لگا دیا دوسرا ریڈ کلر کا جو موٹر میں سری گل رہا تھا اس میں ایک کرنٹ کا تار دیا ہے اور کنیکشن کر دیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کر دیا ہے ایک بار دوبارہ دیکھیں میں اس میں آپ کو اس کے وارٹ اور ایمپیر بغیرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ یہاں دیکھیں میں تھوڑا ویڈیو کو بڑا کرتا ہوں ماتر پوائنٹ 31 ایمپیر آ رہے ہیں ترے پن وارٹ آ رہے ہیں ترے پن پوائنٹ چار اس کے وارٹ آ رہے ہیں تو جب لوڈ لے گا تو لگ بگ 65-70 وارٹ کے آس پاس یہ آئے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے سلنگ فین کو وانڈنگ کر سکتے ہیں ڈیٹا میں نے بتا دیا ہے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کریں ہم اس کا ریپلائی دیں گے ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں